بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو کارڈرینڈک فارمولے کو ڈرائیو کرنا سکایا تھا بائی کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ ٹھیک ہے بیٹا آج ایکسرسائز 1.1 کا ہم دیکھتے ہیں کوئسن نمبر 3 میں 9 پارک ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی یہ فریکشنز میں ٹرمز ہوں گی فریکشنز میں ٹرمز ہوں گی تو سب سے پہلے آپ نے سٹینڈرڈ فارم آف کوڈرینڈک ایکویشن میں اس کو کنورٹ کرنا ہے جب بھی آپ کے پاس ریشنل اور ان ریشنل ایکسپریشنز ہوں گے اس کو سال کر کر آپ نے کوڈرینڈک ایکویشن منانی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی میتھرڈ یوز ہو سکے گا بائی کوڈرینڈک ایکویشن کس سے کتنے میتھر سے اب ہمارے پاس تین میتھرڈ ہو گئے ہیں کوڈرینڈک ایکویشن کو سال کرنے کے لئے کوڈرینڈک ایکویشن کو بائی کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ کر سکتے ہیں بائی فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں اور بائی یوزنگ کوڈرینڈک فارمولا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوڈرینڈک فارمولے میں کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ نے اے بی سی کی ویلیو کوڈرینڈک فارمولے میں جو کہ ڈرائیو کیا تھا میں نے لاسٹ لیکچر میں اس میں آپ نے ویلیو اے بی سی کی ویلیو پوٹ کر دینا ہے you will get the values of x اس میں بیٹا دیکھیئے آپ کے پاس یہ کوئیشن دیکھتے ہیں کوئیشن ہے آپ کے پاس 4 مائنس 8 3 x plus 1 is equal to 3 x سکیر plus 5 3 x plus 1 اس کو ہم نے سال کرنا ہے بائی کمپلیٹنگ سکیر میتھڈ تو ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے یہ ایگزامینیشن میں پوچھا بھی جا سکتا ہے فوسٹیر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو ابھی سے اگر آپ کی بیس بنی ہوگی then you will able to get good score in your fsc تو بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتائی جا لیں اس کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھئیے آپ نے کوئیشن لکھنا ہے 4 minus 8 over 3x plus 1 is equal to 3x plus 5 divided by 3x plus 1 اب یہاں پر دو term ہیں 3 term ہو 4 term ہو پہلے left hand side کو آپ solve کر لیں left hand side کو solve کر لیں left hand side میں آپ کے پاس 3x plus 1 یہ LCM آجائے گا آپ کے پاس اب 3x plus 1 LCM لیا تو 4 کا denominator یہاں پر 1 ہے 3x plus 1 کو 1 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس 3x plus 1 آجائے گا اب 3x plus 1 کو 4 سے multiply کر یہاں لکھنا ہے 4 کو کس سے multiply کریں گے 3x plus 1 ٹھیک next step next step میں 3x plus 1 کو 3x plus 1 سے divide کیا 1 آگیا اور 1 کو آپ نے 8 سے multiply کرنا ہے تو یہ 8 آجائے گا اور یہ والا sign یہ sent اس کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹھے right hand side آپ کے پاس کیا ہے 3x square plus 5 divided by 3x plus 1 یہ 3x plus 1 ادھر solve کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک term تھی وہ ایک term ہم نے یہ whenever you have the same denominator ٹھیک ہے equality کے دونوں side denominator same ہے تو یہ can be cancelled it can be cancelled right جی اچھا جی یہ دیکھئے کہ جب یہ آپ نے cancel کر دیا تو آپ کے پاس کیا بچ گیا 4 into 3x plus 1 minus 8 اور 3x plus 5 یہ بچ گیا 4 کو 3x سے multiply کیا تو 12x plus 4 آ گیا اور minus 8 ویسے لئے ٹھیک ہے 3x plus 1 دونوں side پر میں cancel کر دیا تھا right same پہ چلی میں cancel کر دیا اور equality کا سائن whenever there is equality سائن the same terms on both sides can be cancelled okay next اب یہ دیکھئے 12x plus 4 minus 8 it mean minus 8 plus 4 minus 4 تو 12x minus 4 آ جاگا اور right side پر ہمارے 3x plus 5 3x plus 5 اب یہ دیکھئے یہ ساری terms کو square والی sides پر لے گئے تو یہاں پر zero بچ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس آ گیا 3x square plus 5 اور یہ side right پر گئی تو minus 12x plus 4 تو zero کس کے برابر ہے جی zero کس کے برابر ہے 3x square minus 12x plus 9 کے پر اوکے جگہ پر simplify ہو سکتی ہے اس جگہ پر فوری طور simplify کر آپ نے equations کے ساتھ unnecessary numbers کو لے کر نہیں چل نا simplified form جو اگر equation میں ہو سکتی ہے کیونکہ equation zero کے برابر ہے تو اس کو simplified form میں لکھیں اب یہاں پر دیکھئے یہ اس کی ہر term 3 سے divide ہو سکتی ہے تو ہر term کو dividing both sides by 3 اور جب 3 سے divide کریں تو آپ کے پاس ہر term divide ہو گی تو 3x square کو 3 سے divide کریں گے x کے minus 12x کو 3 سے divide کریں گے minus 4x اور 9 کو 3 سے divide کریں گے we will have plus 3 is equal to 0 یہ دیکھئی آپ کے پاس standard form of quadratic equation آگئی ہے تو whenever you have the terms in fractions then first of all آپ نے کیا کرنا ہے simplify کر کے you have to get the standard form of quadratic equation in simplified form تو یہ quadratic equation آپ کے پاس آگ اب آپ نے steps جو کروائے گے ہیں اس کو بد دے نظر پہلا step کیا تھا taking constant on right hand side یہ دیکھئے بیٹا x square minus 4x is equal to plus 3 right side پر جا کے minus 3 ہو جائے اوکے second step x square کا coefficient check کریں کیا ہے اگر x square کے ساتھ کوئی term نہیں لکھی اس کا مطلب 1 تھا تو وہ step آپ skip ہو گیا x square کے ساتھ کوئی نہیں term تھی 1 تھا 1 سے divide کیا تو آپ کے پاس وہی term آگی تو second step skip third step third step میں x کا coefficient 3 ہے x کا coefficient کیا ہے 4 4 کو 1 by 2 سے multiply کر دیں اور اس کا square لیں ٹھیک ہے 4 کو کیا آپ نے 4 کا half کیا 2 آگیا اور 2 کا square دونوں side پر آپ نے add کر دینا تو adding both sides half of coefficient of x whole square on both sides یہ کیا x square minus 4 x تو 4 کا half 2 2 کا square ادھر بھی add کر دی اور right side پر بھی add ٹھیک ہے بیٹا آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے square x square x x کا whole square plus 2 کا square یہ minus 4 کیسے آیا یہ minus 2 formula x x x y 2 تھی یہ 2 لگ دی یہ وہی term آپ کے پاس آگئی یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے وہی term اور یہ آپ کے پاس کیا minus 3 plus 4 تو یہ complete square بن گیا یہ دیکھیں میٹھے یہ کس اس کا complete square ہے it is the complete square of x minus 2 it is the complete square of x minus 2 تو اس کو لگ دیا x minus 2 whole square minus 3 plus 4 plus 1 plus 1 اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا square root لے لینا دونوں side پر یہ 4 step تھا ہمارا 4 step میں کیا تھا کہ square root لینا ہے اب یہ آپ کے پاس کیا x minus 2 is equal to plus minus 1 plus minus 1 تو x equal to چونکہ آپ x کی value find it is quadratic equation in x تو x کی value آپ کے پاس کیا آجائے گی یہاں پر plus minus 1 2 دوسری side پر plus 2 plus 2 plus minus 1 x 2 minus 1 x 2 plus 1 میں لکھیں ایک دفعہ minus میں لکھا اور ایک دفعہ minus میں لکھا 1 کو تو 2 minus 1 1 آگیا اور x equal to 2 plus 1 3 آگیا تو it is our solution set 1 and 3 ٹھیک ہے پیٹا تو ہم نے وہی چیز use کی ہے جو quadratic equation standard تھی اس کو solve کرتے وے use کی ہم completing square method کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 step میں نے بتایا اور 5 step آپ کے پاس complete simplification کا ہے آج ہم یہ question number 3 کا 10th part کرتے ہیں یہ آپ کے پاس solve کرنا ہے 7 into x plus 2 whole square plus 3 a whole square 3 a square is equal to 5a into 7x plus 23 a اس کو آپ نے solve کرنا ہے by completing square method جو بھی equation ہے اگر آپ کے پاس standard form میں نہیں ہے ax square plus bx plus c is equal to 0 تو اس equation کو آپ نے سب سے پہلے solve کرنا ہے simplify کرنا ہے to get the standard form of quadratic equation تو آپ نے اس کو solve کیا into x plus 2 whole square plus 3 a square is equal to 5a into 7x plus 23 a x plus 2a whole square کو solve 7 کو remain as it is rakh تو یہ آپ کے پاس آجے گا first square plus second square plus two time دونوں کا product a square a x square plus y square plus 2 x y right plus 3a square 5a کو 7x multiply کیا 35 a x آجائے 5a کو 23 a سے multiply کیا تو یہ آپ کے پاس آجائے 115 a square تو یہ آپ کے پاس یہاں پر آگیا 115 a square تو یہ والی terms کو آپ ساروں کو left side پر لے جانا right جی آپ کے پاس آجائے 7x square plus 28 x 28 a square plus 28 a x plus 3 a square اور یہ 35 a x is the right side پر left side پر جا کے minus 35 a x ہو جائے گا plus 115 a square یہ left side پر move کرے گی minus 115 a square is equal to right side پر آپ کے پاس 0 بچ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھو کہ x square کی terms دیکھیں کتنی ہیں x square کی صرف یہ term ہے 7 x square آپ نے as it is اس کو mention کر دی ok 28 a square plus 3 a square 31 a square minus 115 minus 115 plus 31 آپ کے پاس minus 84 آج تو یہ آپ کے پاس a square کی terms آگئے minus 84 a square ok next آپ کے پاس 28 a x 28 a x اور آپ کے پاس 28 a x اور minus 35 a x minus 7 a x minus 7 a x ok آپ یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری یہ numbers جو ہیں 7 minus 84 minus 7 یہ ہر term 7 سے divide ہو سکتی ہے تو آپ نے اس equation کو 7 سے divide کر دیا equation کو 7 سے divide کر دیا تو اس کا مطلب جس کو divide کیا ہے اس کی ہر term کو 7 سے divide کرنا ہے 7 x square کو 7 سے divide کیا تو x square آجائے minus یہ کو 7 سے divide کیا minus x x آجائے گا minus 84 کو 7 سے divide کیا minus 12 a square آپ کے پاس آجائے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ نے descending order میں لکھا تھا یہاں پر یہ لکھا تھا 7 x square minus 7 a x minus 84 a square is equal to 0 ٹھیک ہے بیٹا تو descending order میں آپ نے لکھ دیا 7 x minus 7 a x minus 84 یہ ساری کیسے divide ہو رہے ہیں 7 سے divide ہو رہے ہیں تو we will have x square minus a x minus 12 s k is equal to 0 یہ standard form of quadratic equation آپ کے پاس آگئے ہے ٹھیک ہے جی x square کی term ہے اس کے بعد x کی term ہے اس کے بعد constant number ہے is equal to 0 یہ standard form of quadratic equation ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو اب آپ نے constant کو first step constant کو right hand side پر لے کر جانا ہے here we have constant is minus 12 a square اس کو right side پر لے گے تو یہ آپ کے پاس پلس میں آجے گا یہ minus تھا دوسری side پر آکے یہ پلس میں ہو گیا next آپ نے دیکھنا ہے what is the coefficient of x square coefficient of x square one ہے second step skip ok اب x square to second step آپ skip اگر x square کے ساتھ کوئی number one کے علاوہ کوئی ہوتا تو اس سے آپ نے divide کرنا اس سے آپ divide کرنا تھا ہر turn کو ok اب third step میں کیا کرتے ہیں x کا coefficient دیکھتے ہیں x کے coefficient کو one by two سے multiply کرتے ہیں f کے x کے coefficient کو half کرتے ہیں half کرنے کا method کیا کسی 12 کو half کرنا 12 into one by two six آجائے 10 کو half کرنا 10 into one by two five آجائے b over a کو half کرنا b over a into one by two b over two آجائے تو جو چیز بھی آپ کے پاس ہے a کو half کرنا تو one by two into a into one by a to سکیئر آپ نے دونوں سائٹ پر ایڈ کرنا تو ایڈ 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 سکیئر مائنس اے ایکس پلس one by two a ایڈ سکیئر ایدھر بھی ایڈ کیا ایڈ سکیئر 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 اب اس کو اپنے سکیئر کی ٹرمز سپریٹ کیا یہ ایکس کا آجائے آجائے یہ a و two کا whole سکیئر ہے اور یہ جو چیز ہے یہ مائنس ہے مائنس two لکھا فارمولے والا two لکھا x کی term کیا ہے x اور y کی term a two a two لکھا یہ two سے two کینسل دوبارہ سے وہی چیز آجاتی ہے لیکن یہ جو میتھر تھا یہ جو ایڈ کرنے سے ہے it is the complete square of x minus a over two x minus a over two کا complete square is equal to 48 a square plus a square آجے گا آپ کے پاس 49 a square over four left side پر آپ کے پاس complete square x minus a over two right جی جی اب four step میں کیا کرنا ہے جی yes اس کا square root لینا کیا لینا جی دونہ side کا آپ نے کیا لینا ہے square root لینا ہے اب square root ایک سار لیا تو میں نے آپ بتایا ہوا ہے whenever you take square root you will have two values plus minus تو یہ x over a x over a over 2 is equal to plus minus under root 49 a square over 4 تو اب یہ 49 a square root 7 a 4 square root 2 اور plus minus square root لینے کی وجہ سے آپ نے لیا تو اس کا مطلب کیا ہے x minus a over 2 is equal to plus میں لکھ دیں اور x minus a over 2 is equal to 1 دفعہ اس کو minus میں لکھ دیں تو minus a over 2 right side پر گیا تو یہ 8 a over 2 آجائے گا 8 a over 2 تو 8 a divided by 2 کیا ہو گیا 4 a اسی طرح سے minus a over 2 right side پر گیا minus 7 over 2 plus a minus 6 a over 2 minus 6 کو 2 سے divide کیا تو minus 3 آجائے گا تو آپ کے پاس solution set کیا آگیا 4 a اور minus 3 ہے آپ کو کمپلیٹنگ سکیئر میتھرڈ اب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ جتنے بھی نومیریکلز ہیں اس کے ایکزیمپلز کے اندر ہیں یا ایکسرسائز میں ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے شکریہ سلام